بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا مسلسل حکم ہے جب والدین بوڑے ہو جائیں ان کے سامنے اف تک نہ کہیں انہیں چھڑکنا نہیں ہے بلکہ ان کی ہر بات کو ماننا ہے یہ تو قرآن کا حکم ہے لیکن رحمان کے اور قرآن کے واضح حکم کے باوجود بھی ہماری اولادیں ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اکثر والدین کے اپنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد بدتمیزی کرے تو انسان کو چاہیے والدین کو کہ وہ اپنی گریبان میں چھانکیں اور اپنے معاملات اللہ سے درست کریں اور پھر بچوں کو رائے راست پر آنے کا اور بدتمیزی ختم کرنے کا جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ تین بار سورہ فاتحہ اس کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے پانی پر دم کر کے اپنے بچے کو پلاتے رہیں بہت جلد انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے لیکن شاہد وہی شرط ہے کہ آپ خود پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں کیونکہ بچے ہمیشہ والدین سے سیکھتے ہیں اور وہ بچے جو والد بنے لیکن اس سے قابل ان والدین نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا تو وہ اپنی آنکھوں سے پھر اس کا رد عمل اپنی اولاد کے رویے اور بدتمیزی کی صورت میں بھی دیکھتے ہیں پروردگار عالم سب کو اپنے والدین کا عدب اور احترام کرنے کی توفیق قطع فرمائے مزید رہنمائی کے لیے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شکریہ